چلنی پر میں جو تصویریں بناتی ہوں اس میں چلنی کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ داگے اور سوئی کا استعمال ہوتا ہے میرے لئے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ مجھے پسند ہے تصویریں بنانا مجسمیں بنانا میرا نام علماس خانم ہے میں ملکن درگی حریان کوٹ کاؤں سے تعلق رکھتی ہوں گیاروی جماعت میں پڑھتی ہوں میں نے مجسمیں بنائے ہیں جو مٹی سے بنتے ہیں ہم اسے مٹی سے بناتے ہیں اور چلنی پر تصویریں بناتی ہوں تو اس میں میں نے بہت سی ایسی شخصیات کی تصویریں بنائی ہیں جو ہمارے معاشرے کے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں یا پھر انہوں نے بہت کچھ کیا ہے چلنی پر میں جو تصویر بناتی ہوں وہ تو جب میں چاہتا ہوں تو توڑے وقت میں بھی بنا سکتی ہوں لیکن چلنی جو ہوتی ہے وہ نظر کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے ہنگوں کو متاثر کرتی ہے تو تقریباً دو دن میں ایک چلنی پر ایک تصویر بن جاتی ہے شخص تو مجھے بچپن ہی سے ہے کیونکہ میں ایک ایسے گر میں پلی بڑی جس میں میرے بابا جان جو ہے وہ شاعر ہے اور میرے سارے بھائی مجھ سے بڑے ہیں تو وہ سب آرٹسٹ ہے اور شاعر ہے میوزیشن بھی ہے تو گھر کے ماحول سے مجھ پر بہت اثر ہوا ان چیزوں کا اور میں بھی آرٹ کی طرف آئی پینٹنگ وغیرہ ان میں میرا کوئی ایسا استاد نہیں ہے جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کچھ سکایا ہے یا مجسمے بنانا سکایا ہے مجسمے پہلی بار ہمارے گر میں میرے بڑے بھائی کامران خان ارمان نے بنانے شروع کیے تھے بس انہی کو دیکھ کر دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی مجسمے بناوں تو پہلا میں نے ایک مجسمہ بنایا وہ بہت اچھا لگا پھر دوسرا پھر تیسرا تو ایسا کوئی استاد نہیں ہے لیکن میں یہ بتا سکتی ہوں کہ گھر کے جتنے بھی اپراد ہیں سب میرے استاد ہیں یہاں پر لڑکیوں کو مشکل سے سکول جانے کی اجازت ملتی ہے تو پھر یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر آئے اور مجسمے بنائے شائری کرے پینٹنگز کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا خاندان ایک مذہبی خاندان ہے تو بہت سی رکاوٹیں تھی اور اب بھی ہیں لیکن میرے گھر والوں کا ساتھ ہے میرے ساتھ ہمارے معاشرے میں اور بھی ایسی عورتیں ہیں جو مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھتی ہیں اور بہت کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن ان کے گھر کی طرف سے انہیں کوئی سپورٹ نہیں ملتا اور ان کا مینڈ سیٹ یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ گھر تک ہی محدود رہنی چاہیے انہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ تعلیم حاصل کرے یا پھر ہنر کی طرف جائے آرٹ کی طرف جائے بس وہ اپنے گھر کو سنبھالے گھر کے کام کچھ کرے تو ایسی عورتوں کو ایسی لڑکیوں کو تو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے تعلیم کے ساتھ ساتھگر کے کام کچھ ہو جاتے ہیں لیکن تعلیم کی کمی پوری نہیں ہوگی جب تک ہم سکول نہیں جائیں گے ہم جتنے بھی آرٹ کرتے ہیں وہ ہم اپنے گھر میں ہم نے سیکھے ہیں خود سے سیکھے ہیں تو ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے یہاں پر قریب کہ ہم وہاں سے آرٹ کی تعلیم حاصل کرسکے تو ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے یہاں پر اور آرٹ گیلری ہونی چاہیے سلامونا و نیکی ہلی پولو کے شہر پشاور سے میں ہوں تاریخ اللہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو سٹوری پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی رائے دیں اور اس کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے مارٹی ٹی وی کو فالو کریں